جائے مددی گائز ویلکم بیک ٹو مائی نیو بلوگ اور گائز آج بھی بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہے کل بارش ہو گی تھی دلی میں پھر بھی گرمی کم نہیں ہوئی آٹ ڈبل گرمی ہو گی ہے باہر اور ہم نے باہر وہ لگوا رکھا ہے گرین پردے سے جس سے دوب اندر نہیں آتی ہے اور دوستو یہ دیکھو آج مہارانی نے کیا کر رہا ہے میری ٹیشٹ پہن کے بیٹھ گئی ہے کیوں پہنی ہے میری ٹیشٹ گرمی لگی گرمی لگ رہی تھی تو میری ٹیشٹ پہن لی یہ ترمہ ٹیشٹ نہیں ہے یہ کھلی ڈولی ہے کھلی ڈولی ہے میری ٹیشٹیں اس کو اوور سائز ہو جاتی ہے تو یہ اوور سائز بنا کے پہن لیتی ہے پیشن اور دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کولیج میں آپ جب آؤ گے تو آپ کے ساتھ کیا مطلب کیسے کیسے ہوگا کھلی آپ کو بھی ہیلپ ہو جائے گی کیا ریگنگ نہیں ہوتی ہے ہمارے کولیج میں انٹی ریگنگ کا فرم بروائے ہوگا تو بتا دیں گے آپ کو شکو گائز ابھی تھوڑا بہت تیار ہوتے ہیں پھر بتائیں گے آپ کو پران پہلے والی ویڈیو پہ بہت لائک آ رہے ہیں آپ کو شکو گائز آپ کو شکو گائز میں بہت چھوڑا چھوڑنے کیلئے چھوڑ میں چھوڑیں اپورا چھوڑ اپورا چھوڑ دوستو ویڈیو سٹارٹ ہونے سے پہلے ویڈیو کو سبسکرائب میں ویڈیو کر رہا ہوں چینل کو سبسکرائب کر دینا گائز کیونکہ سبسکرائب کی اب ہمیں بہت جرورت ہے کیونکہ اب ہمیں بہت آگے نکلنا ہے تو ایسی آپ کا سپورٹ بنا رہے گا تو ہم آگے نکلتے جائیں گے پہلی پچھلی ویڈیو بھی اچھے ویوز آئے ہیں وہ سپورٹ کر رہے تو ایسے آگے بھی آپ کو سپورٹ کرنا ہے اور گائز سبسکرائب کا ویٹن دبا دینا اور شیئر بھی کر دینا کیونکہ بہت ہیلپ فول ویڈیو ہے باقی بتاتے شروع کرتے ہیں تو گائز آج ہم دوبارہ آگے ہیں آپ کے کوشنوں کا آنسر کیلئے تو ایک یہ کوشن بڑا آ رہا ہے بھائی کیا ہوتا ہے فرس ڈی آف کولیج میں تو ہم میں اپنا بتاتا ہوں پہلے پہ 23 بیچ کے بتاؤں گا 24 کا مجھے پتہ نہیں ہے کیا ہوگا تو گائز ہمارا تھا 22 ستمبر 2022 کو شروع تھا بیچ تو ہم 21 ستمبر کو پہنچے رہے ہوسٹل میں اور کولیج انڈر کرتی وہ گاڑی سے لے گیا تھا ہمیں ہوسٹل تک پاپڑ کھانوں اور ہوسٹل تک لے گیا تھا تو وہاں جا کے وارڈن وغیرہ سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آن لائن ایک ایپ ہے یوں ہوسٹل وہ آپ کو بھی دیں گے جاتی اور اس پہ آپ بک کر لو ہوسٹل جو سیٹ اور جو کمرہ بک کرو گے وہ بک ہو جائے گا تو ہم نے وہ کرا پھر اس کے اگلے دن ہمارے کو میل آئی کی اتنے بجے اس کلاس روم میں پہنچنا ہے یونیفورم سمیتھ اور اسی دن ہم نے یونیفورم بائی کر لی تھی ایٹ تھاؤزنڈ کی تھی اب تو تین تھاؤزنڈ کی کر دیا پتہ نہیں کیوں کری ہے کیونکہ کھرچے بڑھ گئے ہوں گے اس لئے کر دی ہوگی تو وہ یونیفورم اگر لی اسی دن ہوسٹل لیا پھر اگلے دن نہا دو کے ہم گئے کلاس کے لیے اگلے دن کچھ ہوا نہیں زیادہ انہوں نے بس ایک ہارڈ کوپی دی اس کی جو بھی یونیورسٹی میں کیا آپ کا ہے کیا نہیں ہے اور تائم ٹیبل کے ہارڈ کوپی دی تھی اور بتایا تھا ہے اسے ایسے کلاس لگیں گے ہوں گا اور وہ کا بس اور ہمارے سینریاں نے ہمیں ایک کیمپوس pati دیا تھا اور 고민ی لوگوں sweet ہیسے ورچ ڈاثر تو یہ ایسے ہوا تھا اور پھر بیسے وررہ papa ایک ہفته تک اورینٹیشن چلی تھی کلاسے بھی بیچ میں چلتے رہیا ہمارے کلب میں ایسا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اور پھر آپ اس حساب سے کلب جوائن کر سکتے ہیں الگ الگ فیس ہوتی ہے سو ارپے پچاس ارپے پانچ ارپے ایسے فیس ہوتی ہے اور پھر آتے ہیں انس ایس اور انسی سی وعدے میں بھی انس ایس کا ورنٹیہ رہ چکم ہوں گا اس دو سال اب تیسرا سال شروع ہوگا تو تب دیکھیں گے بنیں گے کیونکہ آدھا سال یہ ہے اس کے بعد تو انٹریشپ ہے اور جو دو یا تیس کا تھا نا اس میں کیا کر رہا تھا کیونکہ ہاں باری شواری چھاگی تھی بھوچ جا تھا بار گھر آگی تھی پر ہمارے کیمپس کی طرف کچھ نہیں ہوا تھا ارے کیا تو ہمارے کیمپس کی طرف کچھ نہیں ہوا تو تو تھوڑا ڈیلے کر دیا رہے ہیں تو بی ٹیک والے جو تھے ان کو اور بی سیاں لوگوں کو ایک ساتھ بلایا تھا تھوڑی شانتی رکھنا کسٹ چاہ 7000ہ ہاں ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے جا بار squats پڑے ہی معافی رہی بھانجی آئی ہے ہ söyled شرماری ہے شرماری ہے شرماری ہے ارے اب دوم نٹ میں میں تلکو بلواؤں گا سب سے تھی ہے تو ایسی ہوا تھا گائز کہ دو زر تیسز کو ایک ہی دن بلالیا تھا تو سارا میس سب ہو گیا تھا ارے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو دو منٹ چانتی رہتا مرے سمجھاؤں نا تو ایسے ہوا تھا بچے بڑے پرشان کرتے ہیں پر کوئی بات نہیں چلے گا تو ایک ہی دن بلایا تھا گائز ان سب کو اور بہت mess up ہو گیا تھا وہ جیسے آئے تھے ان کو وہیں بہار بٹھا دیا تھا سب کو ارے نیشی مان جا ابھی میں آؤں گا نیچے نا پھر بات کروں گا ممی یار لے کے جاؤ نا یار اسے دو منٹ ویڈیو بنا رہا ہوں تو ان کو بہار بٹھا دیا تو دوستو جو بہار کیمپس دکھایا نا گیٹ کے پاس وہیں سب کو ریٹ کرنے کے لیے بٹھا دیا تھا ٹین ٹونٹ لگا دو پوریزی نا تو ایک ایک کر کے ان کو روم میں بھلا رہے تھے اور نمبر دے رہے تھے کی ایسے ایسے بتا رہے تھے کی یہاں یہ سب وغیرہ اور یونی فرم کے بارے میں وہ جو یونی فرم لینی ہے اور ایپ جو ہوسٹل تھا وہ بتا رہے تھے کی ایسے ایسے بک ہو گا یہاں سے وہ سب بتایا تھا اور پھر سارے بچے اپنے ہوسٹل کی طرف نکل رہے تھے وہاں پر پیرنٹس کا کام ختم ہو جاتا ہے وہاں پیرنٹس گھر جا سکتے ہیں اس کے ان کو جو ہرنی ہے بس اینٹر کرا کے وہ سمان وغیرہ اور جو یونی فرم وغیرہ وہ لینی ہے اس کے بعد پیرنٹس جا سکتے ہیں کوئی کرنی ہونے بچوں خود ہوسٹل فارم جو بھی ہوگا وہ لے کے جانا پڑے گا وارڈن کے پاس وہ ایک ایک کر کے روم الاؤٹ کرتے رہیں گے اس میں پورا دن نکلی جائے گا شام تو ہی جائے گی باقی اگرے دن سے ان کی کلاسیں نہیں ہوتی ہے ایک ہفتہ پورا اورینٹیشن چلتا وہی جو ہمارا سہم چلا تھا جس میں بریفنگ ہوتی ہے کلپس کی این ایس ایس این سی سی اور جو بھی جیسے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ بتاتے ہیں وہ اگزامینیشن ڈپارٹمنٹ میں کہاں کیا ہے کیا نہیں ہے وہ بغیرہ بغیرہ بتائیں گے اور پھر ایک ہفتے بعد آپ کی پوری پروپر کلاس سے شروع ہو جائیں گے اور آپ کمنٹ دیکھتے ہیں یہ لکھا ہاؤو میری کلوز ان لانڈری تو آپ جتنے مرجی کلوز دے سکتے ہو ایسی کوئی منائی نہیں ہے پر دیکھ کے اتنے بھی نہیں دے ہوگے کہ سارے ہی ایک ساتھ دے دو گے بھائی ہوسٹل روم میں بات روم اور لگ لگ مل سکتے ہیں نئی بوائز والے میں تو بلکل کومن بوش روم ہے ہر فلور پر دو ہے آرے بٹا جو آپ کو ملے گا نیا والا اور اگر انہیں روم دیا ہے تو اچھی جو فرسٹیر والے روم ہے نا وہ سارے بڑھی ہیں ایسی کوئی دیکھ کرنی ہے ان میں وہ نیا ہوسٹل بنا ہوئے وہ ہی ملتا ہے کومن بات روم ہے اور چار بندوں کی وہ ہے شیئرنگ اور لڑکیوں میں ہے ایک ہوسٹل ہے کلپنا جس میں اٹیج بات روم ہے اور ادھر بھی شاید گھار کی وغیرہ میں بھی اٹیج بات روم پتہ نہیں جو نیا والا اس میں تو اٹیج بات روم نہیں ہے جو ابھی بنایا تھا ریس ان دنوں نے وہ بھی ہٹ جائے گا کیونکہ وہ اوڈیٹوریوم بننا ہے اور کیا دیکھا بھائی پی جی وغیرہ پی جی بہا رہے ہیں پر وہ پروپر پی جی نہیں ہے مدلل روم رینٹ کے لئے ہیں بہت بچوں نے لے رکھے ہیں ایسی بات نہیں ہے پر بھائی ہے پھر آپ کو آنا پڑے گا پر ہوسٹل سب سے بیسٹ ہے اور ہوسٹل کی فیس اس بار بتا رہے ہیں چالیس ہزار پر ہے میرے کو پتہ نہیں تھا کیونکہ اس بار دو چوبیس بیچ کا فیس چینج ہو چکا ہے تو ہمیں بھی اتنا پتہ نہیں ہے کی کیا ہے فیس کا اور کیا ہے جم کو لے کے بہت بچے بھول رہے ہیں جم جم کی فیس ہے ایک مہینے کی پندرہ سو تین مہینے کی تین ہزار اور باقی الگ چلتی رہی ہے چھے مہینے کی چار ہزار بارہ مہینے کی شاید آٹھ نو ہزار ہے ایسے ہیں اور اور کیا ہے بس یہی سب پوچھا ہوا ہے اور تو کچھ نیا آیا نہیں ہے تو بس یہ ہی ہے جو بھی ہوگا اب میں نے بتا دیا باقی اور کوشن پوچھ لینا باقی اپنا ڈیلی بلوگ شروع کرتے ہیں اب باقی دوستو یہ ہی سارے سیم کمنٹ بار بار آ رکھے ہیں ایک ہی کمنٹ ہے وہ سارے میں نے بتا دیا ہے اور اس اس طرح چل رہی ہے گائز ہماری مہگی سوک چکی ہے کیونکہ ویڈیو بنا رہے تھے تو اس کو کھاتے ہیں فٹا فٹا اور ممی بہن بھی کھا رہے ہیں یہ کیا کیا موں میں انگلی ڈا رہی ہے بچی ہے کیا مہگی ہے مہگی ہے اور ممی آرزیل بنائی پھر میں کوئی بھی ہی ہے ارے بنا لیا کرو تو نے بنائی رہی میں بناتی ہوں نہیں تو نہیں بناتی مجھے فتا ہے تو پھر آپ کی پڑھائی چل رہی ہے چل رہی ہے بس چل رہی ہے دشا نہیں ہے کہاں جا رہی ہے چلو گائز پٹا پٹ کھاتے ہیں پھر پاپا بھی آنے والے بس ٹائم ہو گیا نو بھیج رہے ہیں ساڑے نو تو کھا جائیں گے سو بھائیس آج کب لوگ ہی ہی انڈ ہوتا ہے سارے سو چکے ملہ سارے نہیں ممی سو گئی ہے اور یہ فون میں لگی فون میں نہیں آئی پیڈ میں لگی ہوئی ہے اور بس پاپا سو رہے ہیں سونے کی تیاری چل رہی ہے اور جو میں نے انفرمیشن دی وہ اچھی لگی ہوگی آپ کو اور سب سمجھ میں آ گیا ہوگا میں نے اپنے طرح سے پورا بتا دیا باقی اور جو بھی کوشن ہوں گے وہ بتاتے رہنا تو میں اس کا جواب دیتا رہوں گا ویسے مطلب بنتا نہیں ہے میرا دینے کے لئے کہ میں اپنے ڈیلی لائف ڈکھاتا ہوں یہ جت کھارا سے کوئی لیت دین نہیں ہے اور پھر بھی بچوں کو ہلپ ہو جاتی ہے اس لئے بتایتا ہوں اور بس گائیس ٹائم ہو گیا ہے آپ سونے لگے ہیں سارے اور بس دو چار دن رہ گئے ہیں اس کے بعد ہم سونے جانے ملے ہیں بس گائیس آج کب لوگ یہ ہی انڈ ہوتا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک کرنا کمنٹ کرنا شیئر کرنا اور مجھے انشٹاک بولو کرنا بس گائیس اب آپ سے کل ملیں گے جب تک کے لئے جائم آتا ہے بس گائیس